اسلام علیکم سامین محترم آواز fm 105 کے لائف شلیو سے میں ہوں عاصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام سپورٹ سٹار سریز جی سامین محترم آج کے اس پروگرام میں ہم پہلوانی کو ڈسکس کریں گے اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعالی کیا ہے عرائش فرنشینے جی ہاں عرائش کا کہنا ہے کہ عرائش کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ جی تو پہلوانی بڑے بڑے پہلوانوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے رستم پہلوان جھارہ پہلوان گاما پہلوان اور ہمارے جھنگ کے ہی ایک بہت بڑے پہلوان ہے چراغ پہلوان اسی طرح ہمارے استاد محترم جناب استاد جوید پہلوان جو کہ سابزادے ہیں محترم نبی بخش پہلوان کے جو ہندوستان سے آئے اور یہاں جھنگ میں رہے اور انہوں نے پہلوانی کو فروغ دیا اور جھنگ میں بہت بڑے لیول کے انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز کو جو ہے انہوں نے بنایا اور کشتیاں روائیں اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا استاد جعوید پہلوان اس وقت پریزیڈنٹ ہے ریسلنگ اسیسویشن ڈسٹک جھنگ کے تو امین محترم آج ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت کافی بڑے بڑے پہلوان یہاں پہ تشریف فرما ہے جناب استاد مانا پہلوان بھی تشریف فرما ہے جناب اپنا استاد عزوان پہلوان جو ہے وہ بھی تشریف فرما ہے اس کے علاوہ یہاں پر استاد راجو پہلوان بھی تشریف فرما ہے اور شیخ عرفان صاحب ہے وہ بھی تشریف فرما ہے ان کی پوری فیملی جو ہے وہ پہلوان فیملی ہے منکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نسل در نسل پہلوانی کرتے آرہے ہیں تو آج ہم پہلوانی کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بغیر ٹائمز آیا کیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور پہلوانی کو ڈسکس کرتے ہیں اور پہلوانی کے جو مزے مزے کے قصے ہیں وہ بھی ان سے سنتے ہیں پہلوانی کھیلی کیسے جاتی ہے اس کی ٹیکنیکز کیا ہوتی ہیں اس کی اکسرسائزز کیا کیا ہوتی ہیں اس کی خوراک کیا ہے اور وہ بہت کچھ جو ہیں انشاءاللہ ہم ان سے سنتے ہیں اور اس لیے تو آرائی فرنیشنگ نے ہم سپانسر کیا تاکہ پہلوانی کو اور سپورٹس کو فروب دیا جا سکے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں سر مانا پہلوان مانا پہلوان سے میں مخاطب ہوتا ہوں اور ان کا میں بڑے بارپور عداز میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ استاذی آپ تشریف لائے ہمارے سٹوڈیو میں بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا اس وقت اکھاڑے کا ٹائم بھی آپ کا تو بات چونکہ اکھاڑے کی چل نکلی تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اکھاڑا ہے سر یہ اس کا کس طرح یہ اس کے بارے میں کوئی اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا ہے کھاڑا ہوتا کیا ہے اور کھاڑا کس مقصد کے لئے تیار کیا جاتا ہے اسلام علیکم یہ کھاڑا جو ہے نا یہ انتوستان سے یعنی کہ حضرت مولا علی کے نام سے چلتا رہا ہے کھاڑا یہ یہ کھاڑا مولا علی کے نام چلتا رہا ہے یہ کھاڑا بہت پاک چیز ہے ہم اس کا عدد اترام کرتے ہیں یہ کش یہ بہت اچھا شونک ہے اس طرح کہ پیلوانی جو ہے ایک شروع سے چلتے آ رہی ہے ہمارے استاد میں ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے ہم یہ پیلوانی کرتے ہیں اچھا پیلوان بننے کے لئے ایک اچھے استاد کے ضرورت ہوتی ہے اور اس کے واسطے خوراک کے اچھی ضرورت ہوتی ہے استاد صرف بیٹھا ہوتا ہے وہ محنت کرواتا ہے تو لڑکے کو تیاری کرتا ہے لڑکا اچھا پیلوان بنتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تیرا بلا کرے زور و غرہ کرتے ہیں شام کو پیلوانوں کے ساتھ اچھے اچھے تکڑے پیلوان ہوتے ہیں جیتنا تکڑا پیلوان ہوگا اتنے زور زیادہ ہوں گے اور اتنا بہتر پیلوان بنے گا استاد جی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس بارے میں تھوڑے ڈیٹیل سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اکھاڑا جو ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو سننے والے انہیں بھی بتا چلے نا کہ اکھاڑا کیا اس کا کوئی کوٹ ہوتا ہے یا یہ گاس کے اوپر ہوتا ہے یا یہ مٹی کے اوپر ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ شروع کب سے ہوا سر یہ کھاڑا مٹی ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے بڑی سا مٹی ہوتی ہے مٹی جب کھاڑا تیار کرتے ہیں کھاڑے کے اندر تیل ڈالتے ہیں کھاڑے کے اندر ٹھیک ہے کھاڑے کا تیل ڈالتے ہیں کئی بہرہ ہوتی ہے سواگیا سواگیا بہرہ ہوتا ہے ہمارے پاس جس سے ہم کھاڑا روزہ گوٹتے ہیں تاکہ بازوں کے اندر کس پیدا ہوں اور بازوں تا سکت آئے ہیں کھاڑے سے پھر اس کے بعد سواگی پھیرتے ہیں مٹی کو نرم کرتے ہیں مٹی کو نرم کر کے سواگی پر پھیرتے ہیں اس کی اس سے سواگی پھیرنے سے لاتوں کے اندر جہان آتی ہے پٹوں کے اندر جہان آتی ہے اسے سواگی سے اور اس کے بعد زور شروع کرتے ہیں تو یہ تیار ہوتا ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے اندر شروع میں جب یہ کھاڑا تیار کیا جاتا تو اس کے اندر تیل بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں اس کے اندر سرس ہوگا تاکہ کھاڑے کی مٹی اچھی ہو نرم ہوچی کی مٹی ہو اور بلکل یعنی کہ بہت اچھے مٹی اس کی کھاڑے ہو جاتی ہے تو یہ کھاڑا کس چیز کے ساتھ تیار ہوتا ہے کوئی اس کے لئے کوئی جس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ کئی جو ہے اور اس کے علاوہ بیلچا اس طرح کا بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ پلوان خود اس کو تیار کرتا ہے جی کئی ہوتی ہے کئی روزانہ کئی سے کھاڑا پٹتے ہیں کئی کے وزن تیار پر پندرہ کلو کئی بھی ہوتی ہے بیس کلو کئی بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس اچھا اتنی بھاری کئی جی جتنی وزنی کئی ہوگی نا جی جی اتنے کس پیدا ہوں گے اور اتنے ہی بازوں میں طاقت پیدا ہوگی بڑی بات ہے جی تو اس کو سار زیادہ پلوان جی اس کو نرم کیا جاتا ہے بڑے اچھے تھے کسے تاکہ چھوٹ ہوگا رہنا لگے زور عظمائی کے دوران جی یہ کھاڑا گڑنے کے مقصد ہی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ کشٹی کے دوران ہماری بازوں نے تھکیں جی جی ٹھیک ہے ہماری بازوں نے کوئی جواب نہ دیں یہ کھانا پٹھنے مقصد ہی ہوتا ہے ہمارا تو استاد یہ بتائی کہ اس کی جو ورزش ہے وہ کتنی ایک ہوتی ہے اور یہ کہ جو اچھا پیلوان ہے وہ روزانہ کتنی ایک ورزش لگاتا ہے جو اچھا پیلوان بننے واستی نا تقریبا کم سے کم دو ہزار ڈن روز ماننے بڑھتے ہیں دو ہزار ڈن جی اچھا اور تین ہزار بیٹھ کے روز ماننے بڑھتے ہیں اس کے واسنے بڑی بات ہے جی اور ہزار سپاٹا ہزار آٹھ سپاٹا یعنی وہ مارنا پڑتا ہے جی اس کے واسطے پیلوان کے اوپر ایک اچھا استاد بیٹھنا ضروری ہے جو کہ پیلوان کے پاس بیٹھے اور اپنے مجودگی کے اندر بیٹھ کے اس سے ورزش لگوائیں یعنی جس طرح مختلف گیموں کے کوچ ہوتے ہیں اس طرح استاد بھی کوچ کا کام بھی کرتا ہے جس طرح اس کو وہ دعوت سکھاتا ہے اس طرح اس کی ایکسرسائز بھی اس کو اپنی نگرانی میں لگاتا کہ کوئی غفلت نہ کریں جی غفلت نہ کر اچھا میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اکھاڑے کے بارے میں کیونکہ پھر بات جو ہے وہ تھوڑی اور کئی اور سائٹ پر چلے جائے گی میں نے یہاں تک سنا ہے اور آپ سے ہی پہلے ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو اکھاڑا ہے اس کو سب سے پہلے جو تیار کیا تھا وہ حضرت مولا علی نے اس کو تیار کیا تھا پہلوانوں کے اکھاڑے کو اور پہلوانی میں جو ہے وہ اکھا ہے استاد عزت مولا علی کو مانا جاتا ہے جی بے شک مانا جاتا ہے یہ انہی کا بنایا ہے کھاڑا ہے اچھا اور انہی سے چلتا آ رہا ہے یہ بڑی بات ہے جی اور ان کا کال ہے یہ کہ پہلوان آدھا ولی ہوتا ہے تو یہ آپ اس اپنے طور پر کیا اس بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں گے آپ کے یہ کس نکتہ ہے نظر سے انہوں نے کہا ہے پہلوان آدھا ولی ہوتا ہے پہلوان اپنے نفس کو مانا پڑتا ہے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے پڑتی ہے بڑے چھوٹے کا آدھا بترام کرنا پڑتا ہے ماں باپ کا یعنی کہ آدھا بترام کرنا پڑتا ہے تو پہلوان انشاءاللہ آدھا ولی بن جاتا ہے آدھا ولی بن جاتا ہے تو یہ خوراں کس کی کیا ہوتی ہے حسنان جی خوراں جو ہے تقریبا صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم ایک کلو بادام ہونا چاہیے سردائی جی جی خیالوان کے واسطے ہیں جو میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتلایا کہ اتنی میند لگانی ہے اتنی ڈانڈ اتنی ڈیٹھ گئیں اس کے واسطے ایک کلو باداموں کے سردائی ہو جی جی اور اس کے واسطے آدھا کلو مکھا نہ روزانا اور کلو گوش اس کے واسطے دیسی کی قدر پکا ہوا میں ایک دفعہ دوبارہ گننا چاہتا ہوں گنتی بھول گیا ہوں میں کہ یہ ایک تو صبح اور صبح کیا کرنا ہے جی صبح کے ٹائم اٹھنا ہے تقریباً تین بجی تین بجی اٹھنا جی اٹھ کے وردویے لگانی کم سے کم دو ہزار ڈانڈ لکا لیں دو ہزار ڈانڈ ایک ہی سانس میں ایک ہی سانس کے اندر اچھا تین ہزار بیٹھ کے لکانی ہوں تین ہزار بیٹھ کے لگا دی ہزار سپاٹا بھی ہو ہزار سپاٹا بھی ہو گیا جی ہاں جی یہ یہ لکاننا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے بعد یہ خوراک ملے گی ایک کلو بادام ہوں ایک کلو بادام دو ہزارا جو سردائی بنا کر پی نہیں اس میں بھی کوئی چاپ کا وہ سارا سامان ہوتا ہے ایک کلو بادام کے علاوہ وہ اس کے اندر سانف ڈالتی ہے کالی بیرج چھوٹی لچی اسے تھنڈے کرنے سفیز زیرا ڈال لو درش ڈال لو اس میں کاسن ڈالنے ہیں چاروں مغز بھی ڈالتے ہیں چاروں مغز سردائی میں ڈالتا تو ہے اب پہلوان لوگ یہ نہیں ڈالتے اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں ڈالتے بہت سے نہیں ڈالتے اچھا 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 ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ استاد جی یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا پینے والی بات اس کے علاوہ پھر اور کیا کیا چیز ہے جی اس کے بارے میں نے آپ کو بتلایا مکھن بتلایا آپ کو میں نے جو وردش کے طرح لڑکا وردش لگانے شروع کریں استاد چمچے سے اس کے موکنے ڈالیں اس کو رکنے نہیں دینا اچھا کتنا ایک مکھن کھا جاتے ہیں جی روزانہ دیکھو یہ آدھا کلو مکھن تو مست ہے نا روزانہ کا اللہ اور گھی گھی اس کے حساب گھی ہے اس کی ہنڈی پکی ہے اس گھی کے اندر ایک کلو گوشت ہو یہ آدھا کلو گوشت جتنا سے کھا جائیں یہ چھوٹا یا بڑا چھوٹا گوشت ہو مٹن واہ اچھا اس کے اندر دیسی گھی ڈال جائے ایک پاؤں دیسی گھی کے اندر اچھا واہ یہ جو اتنی خوراک ہے نا یہ اتنی وردش لگے گی میرے خیال میں ابھی اس کی بحث نہیں ہوئی یہ شام تک اور بھی خوراک چلے گی کیا خیال ہاں شام تک چلے گی خوراک کیا کیا اور کیا کیا ہوگا جی شام تک پھر اس کو ایک کلو یعنی زور کرنے ہوا سے جائے گا ہوں اچھا ہی شام کو اس کے واسطے ایک کلو باداموں کی سہدائی ہوگی جی جی وہ باداموں کی سہدائی پیے گا زور کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اس کو دودھ اگرہ چاہیے تک کہ میں تینہ کلو شام کو اور وہ پھر دودھ اگرہ پی کر تھوڑا پھرٹ ہو گی حاضم ہو جی گا پھر شام کو اس کی مالش اگرہ ہو جی ایک مالشہ ہو جو اس کی یعنی شام کو اس کی مالش اگرہ کریں اور فروٹ کتنے ایک کھائے گا فروٹ جتنا ہو جی اتنا تھوڑا نکے واسے پیلوان کے مناس کو سیو بغیرہ ہو جی کوئی ہو یعنی کا جو چیزیں بغیرہ ہیں ٹوکری وغیرہ تو دو چار پانچ کلو کی تو پھلوان نے کھائے جانی ہے مجی پیلوان زیادہ جو ہے سیو بغیرہ کا جوس بغیرہ بنایا جیتے ہیں جو آپ کی ساری چیزیں میں نے سنی ہے ورزش بھی لگانی ہے اتنی خورات بھی کھانی ہے اور سارے دن کا یہ کام ہے جی سارے دن کا کام تو میرے خیال میں جو پھلوانی کرتا وہ سرے پھلوانی کرتا اس نے اور تو کوئی کام نہیں کرنا نہیں ہر بھی کام کر سکتا یا نہیں کہ اپنے کوئی کام تو تین چار گھنٹے جو اپنا کام ہیں یعنی کہ وہ کریں ہاں جی جس سے ہم کو اپنا حرکت نہیں رکھے اپنے جی جی آرام بھی کرے اس کے بعد دو دن گھنٹے آرام بھی کرے اتنے جی جی پھلوانی یہ کام ہے یہ بہت بڑا فان ہے جی بہت بڑا فان ہے تو پھلوانی میں آپ کے جو داؤ ہیں استاد محترم آپ یہ بتائیں گے کہ داؤ کتنے اکھتے ہیں اور کس طرح کتن کے کیا کیا نام دیکھو یہ پھلوانی کے تین سو ساٹھ داؤ ہیں جو ہمارے استاد داؤ میں بدلائی ہیں تین سو ساٹھ کے ساٹھ داؤ استاد اپنے شگیرت کو بتا دیتا ہے بدلانے جس طرح استاد نے بدلائی ہیں داؤ پہلوان کے پاس دو تین ہی ہوتے ہیں سامنے سے اور دو تین نیچے سے ہوتے ہیں جو اس کو یعنی کہ رو ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اس کی گریم پوتی اس کو عبور آسیر ہوتا ہے جی یعنی کہ سامنے سے اس نے داؤ مارنا ہے کسی کو نکال مارنی ہے اس نے نکال روہ کرنی ہے دھاک مارنی ہے دھاک رہوہ کرنی ہے دو بھی مارنی ہے دو بھی رہوہ کرنی ہے اس نے اپنے دو تین کام سامنے سے پکے کرنے ہیں اچھا یعنی کہ ہاتھ ملائے ہاتھ بناتے ساتھ اپنے کو کام کر دے بلکل ٹھیک ہے دھاک اس نے اپنے کام سامنے سے ہی رہوہ کرتے ہیں دو کام سامنے سے دو تین اور دو تم کام نکچے سے لوگ فضل twin كانت کے دلتے ہیں اور بچہ سکول کو یعنی کہ قیدہ پڑھتا ہے حفظ کرتا ہے اس کا یعنی مدد سے ڈالتے ہیں اسی طرح اس کو دعا حفظ کرنے بڑھتے ہیں ٹھیک بات ہے پیالوان اس کی رینج کے اندر آئے اور اس کو اپنا دعا مارے چیت کر دیں ستا جی آپ بتائیں آپ ماشاءاللہ کافی کشتیاں آپ نے لڑی ہوں گی کتنی کشتیاں لڑی ہیں ساں میں نے تقریبا کوئی ڈیڑ دو سا کشی رڑی ہے تقریبا میں لگی اچھا تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ ویسے ہوتا تو ٹاپ سیکرٹ ہے آپ کا کون کون سا داؤ مشہور داؤ ہے کہ یہ داؤ جو ہے نا آپ نے یہی لگانا ہوتا ہے اور پیالوان آپ سے چھلو ہوتا ہے کہ نا اس داؤ سے بچ جاؤں نہیں تو آج خیر نہیں ہے دیکھو کہ میں نے سامنے سے نا میں میں سامنے سے دو ہوتی میں کام کرتا ہوں میں سامنے سے ڈھاک مارنی نکال مارنی سامنے سے میں نے ٹھیک ہے نیچے گرا کے گلے کو کچھے میں ڈال کے گسہ مارنا کنڈا وغیرہ ڈالنا اس کو لڑکے کو نیچے ڈال کے اٹھنا اٹھتے ہو کہ پوٹھی مار نہیں ہے پوٹھی مار کے ڈھانا ہے یعنی کہ یہ میرے داؤ پکے ہیں اپنی رینج کے اندر آج ہے تو لڑکے کو چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے یہ ویسے کتنے دیر کی آپ کی یہ ہوتی ہے مقابلہ کمی دیر کا ہوتا ہے دیکھو مقابلہ گھنٹے کا ہوئی ہوتا ہے ادھے گھنٹے کا ہوئی ہوتا ہے پنتالیس منٹے کا بھی ہوتا ہے یہ کچھ کے لنبی ہو جاتی ہے لنبی ہو جاتی ہے تو یہ جو زور ازمائی ہے طاقت ہے اچھا یہ مقابلہ ایک میچ ہے ایک میچ میں ایک ہی بلوان کے ساتھ ہوتا ہے یا ایک ہی دن میں کئی کچھتیاں آپ کو لڑنے پڑ جاتی ہیں دیکھو آپ نے پہلے کچھتے گرالی ہے نا ڈالی ہے آپ کوئی لڑکا آیا ہے پنٹے کے اندر کوئی پہلوان آیا ہے اس نے کہا کہ میری جوڑا ہے اگر میرا دل کرا میں جا کے پھر سے لڑ لیا میں نے میرے باز میں کس ہیں ٹھیک ہے میں نے اندر طاقت ہے ٹھیک ہے میں نے کہا چیت کر دیا اور لڑکا لگلا میں نے پھر سے لڑ لیا جعلنکہ پہلوان ایک کرمالی میں تین تین کوششیں ہیں چار سر کوششیں لڑ لیتی ہیں لڑ لیتے ہیں پونے پونے گھنٹے کے گھنٹے گھنٹے کے اس میں زیادہ سے زیادہ جو بڑا راؤنڈ ہے وہ اڑھائی تین منٹ کا ہوگا یا نو نو منٹ کے راؤنڈ بھی ہوتے رہے ہیں یہ وہ ساری جزئے ہیں لیکن اتنی لمبے دورانی کی جو کشتی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آدھا آدھا گھنٹہ بیس بیس منٹ جو ہے وہ ایک ہی سانس میں جی ایک ہی سانس کے اندر میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا ہے کہ اتنی وردش لگاتے ہیں اسی وقت سے لگاتے ہیں کہ پہلوان تھکے نہ استاد کا وردی لگوانا یہی طریقہ کہا رہا ہے کہ لڑکا ہمارا مدان کہنا تھکے نہ ملکل بھی کہ لڑکا تھکے نہ دے ملکل بھی میں نے نا یہ دیکھا ہے فلموں میں بھی میں نے عموماً دیکھا ہے یا میرا ویسے بھی آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہانا جانا لگ رہا ہے پہلوانوں میں اکثر لوگ یہ بھی ہوتے ہیں استاد جو ہوتے ہیں وہ فیچے بہت کوئی بڑا وزن جو ہے دیا اور پہلوان کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ اس کو گسیٹو اور کئی کئی مین اس کو گسرائے گیا یا حل اس کے پیچھے لگا دیئے یا کھیت میں یا کھاڑے کے اندر پیچھے آپ وہ رکھتے تو ہیں کیا بولتے ہیں اس کو سواگا بولتے ہیں سواگا آپ پیچھے رکھتے ہیں سواگا تقریبا دیڑھ من کا آتا ہے اس کو گلے میں ڈالتے ہیں پیچھے رڑکا بٹھاتے ہیں اس کو کھیچو وہ اس واس سے ہوتا ہے کہ پہلوان تھکے نہ کہ پہلوان تھکر محسوس نہ ہو کہ اگر آپ جو پہلوان ہو جسے کچھ ٹھی ہے اس کے نیچے نہ بیٹھیں نیچے نہ بیٹھیں اور سواگا یہ چیز کا نام جو بیٹھ کر مارتے ہیں اور سواگا کیے تھے اس کا یہ ہی ہے کہ پہلوان تھکے نہ اور نیچے نہ بیٹھیں تو استاد جی یہ بتائے کہ یہ تو ہمت طاقت کے لیے ہے تو یہ بڑی ہیوی پریکٹس ہے یہ ایسی بات ہے نا تو یہ غریب آدمی کے باس کا کام تو نہیں ہے دیکھو یہ شونک جو ہے نا اکثر زیادہ غریب غریب کو شونک گئی اچھا امیر کا بہت کون شونک ہوتا ہے امیر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کتنا ٹائم نہیں ہیں اور مٹی سے جانے کے چلتے ہیں انگلے یہ زیادہ شونک غریب کو ہوتا ہے غریب آدمی اپنی مزدوری کرنی محنت کرنی شکت کرنی اور اپنے شام کو مرد شوہرہ کرنی زیادہ شونک غریب آدمی ہوتا ہے ٹھیک بات ہے لیکن غریب آدمی پھر یہ آپ اپنی خوراک کیسے پوری کریں کیا خیال ہے دیکھو یہ غریب آدمی کہ یہ ہے اللہ ہی پوری کرتا ہے نکوٹے پکہ ہوتا ہے جی جی ماں باپ کی تو اس کے ساتھ ہوتی ہے بلکو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کے مدد کرتا ہے چاہے استاد جی میں آپ سے یہ بھی پوچھنے چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی ہمارے جو ہمارے ہر سب کے استاد ہیں استاد جعوید پہلوان جو پریزیڈنٹ ہے ریسلنگ اسکسویشن جان کے بھی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی خوشتی کا کوئی دلچاہ سواکے ہی ہمیں سنا دیں تاکہ ہمارے مائنڈ میں ایک سکیچ بان جائے اس طرح کے خوشتیاں ہوتی ہیں اس طرح کے آپ انجوائیمنٹ بھی لوگ کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ آج ہم جائیں بھی کرتے ہیں بزار جاتے ہیں دنگل بھی آتا ہے کشنی دیکھنے واستے ہیں کسی پہلوانی کشنی ہوتی ہے بڑے توجہوں دیکھتے ہیں کہ اس نے کسرا پکڑا ہے کسرا لڑ رہا ہے کسرا داؤ مار رہا ہے بڑے تسلیس ہے جانے کہ دیکھتے ہیں پھر وہاں دی کشنی فارگ ہوتے ہیں کھاڑے گندر بات ہے کہ فلانے نہیں اس کو یہ داؤ مار رہا ہے اور آپ نے اس کا یہ توڑ کرنا ہے صحیح بات تو ٹھیک ہے کوئی واقعہ سنا دیں ہم اپنی کشنی کا میں میاں والی کے اندر دنگل تھا میاں والی کے اندر دو ہزار نو کے اندر لڑکا ہے تارک پیرون بکر کا رسطہ میں میرے اسے کشنی ہوئی تھی میری تیکھتے ہیں تیسری اس کی میری جوڑ تھی ٹھیک ہے اس کی میری لڑکا ماشاءاللہ بہت تکڑا لڑکا تھا اس کو میں نے گسہ مرگر اڑھایا تھا میں نے اس کو تیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ لڑکا بہت تکڑا ہے اس کا تارک پیرون بکر گئے ٹھیک ہے تو تیس منٹ آپ کی کشتی جاری رہی ہے اور تیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیت کیا چیت کیا وہ چیت ہوتا ہے یہ آپ اس کی جو کمر ہے وہ لگا دیتے ہیں یا کس طرح چیت ہوتا ہے اس طرح ہم اس کی کمر لگاتے ہیں کمر کا لگانا ضروری ہے ضروری ہے اٹھا اٹھا کہ جتنا مرض ہی جو ہے وہ آپ اکھاڑے میں بھینکتے رو کسی پہلوان کو پٹکے لگاتے رو ویسے وہ عدموہ ہو جائے تو پھر بھی جیت کا ہر جیت کا فیصلہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کمر نہ اس کی لگے جب تک کمر لگے ہر جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ بھی تو ہو سکتا وہ خود باز اٹھا دے جی نہیں جی باز میں آر گیا میں آر مان اس طرح کوئی نہیں گردہ پہلوان اچھا پہلوان ہم نے بڑے بڑے بڑی فائٹ یہ دیکھی ہیں مختلف اور باکسنگ بے ہو گئی ہے یا کراتے ہو گیا یا کوئی اور ہوگئی اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کے پیچھے راز یہ اس کی بیستی ہوتی ہے غیرت مسئلہ ہوتا ہے غیرت کا مسئلہ ہے یعنی کہ پہلوان جو ہے وہ غیرت ماند ہوتا ہے جو برز ہو جائے وہ ڈھا جائے گا مگر ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا ڈھا جائے گا بڑی بڑی ہے تو استاد مہترم ابھی نا ایک کمرشل بریک کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے تو چاہ رہے کہ کمرشل بریک ہو جائے اس کمرشل بریک کے بعد ہم اپنے گفتگو کو جائے رکھیں گے اور امید ہے کہ سامین مہترم اس کمرشل بریک کے بعد جو ہمارے جنگ والوں کے ہمارے استاد جناب استاد جعوید پہلوان جو کہ پریزیڈنٹ ہے ریسلنگ اسیسویشن ڈسٹر جنگ کے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے استوڈیو میں تشریف فرما ہوں گے کیونکہ وہ ابھی ڈیسیو صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے آتو انہیں پانچ بجے ہی جانا چاہیے تھا مگر ان کی ساتھ میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے فرما کہ انشاءاللہ ساڑھے پانچ بجے تا جو ہے وہ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور ان سے ان کی پیلوانی کی بات اور اس کے علاوہ پیلوانی کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے اور پیلوانی کس لیول پہ وہ کرتے رہے اور ہوں گے اور امین محترم اس پرگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون گیا ہے ارائش فرمیشن نے ارائش کا کہنا ہے کہ ارائش کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0477 625 039 044 772 644 ہمارا ڈائرنگ نمبر ہے کہیں مر